ہلو فرنڈز سواگتہ آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل میں تو آج ہے اماوسیا اور میں بنا رہی ہوں کھیر ویسے سب ہی چہار دو دو ہو رہے ہیں کسی نکل کی تھی کوئی آج کر رہا ہے تو میں بھی آج کر رہی ہوں تو یہاں پر میں نے پچاس گرام چاول لیے تھے جن کو رات پر بھگا کے رکھا تھا اس طرح سے کھیر بہت بڑیا بنتی ہے چاول اگدم سے مکس ہو جاتے ہیں کھیر میں دودھ میں تو یہاں پر ایک لیٹر دودھ لیا تھا میں نے جس کو پہلے اُبال لیا اس کے بعد اس میں چاول ڈالے پھر میں نے لیے مکھانے ڈرائی فروٹ آپ کوئی بھی اپنی پسند سے لے سکتے ہیں کسمش ڈال دی میں نے کاجو بادام کو تھوڑا چھوٹا چھوٹا کٹ کے ڈال دیا تھا اب اس کو مکس کر دیا اور لگ بگ آدھے گھنٹے کے لیے دیمی دیمی آج پہ پکنے دیا مکھانوں کو اس طرح سے توڑ دیں گے اب آدھے گھنٹے بعد اس میں میں چینی ڈال رہی ہوں چینی اپنے حساب سری ڈالیں کم زیادہ آپ کو جیسا میٹھا پسند ہے اس طرح سے آپ رکھ سکتے ہیں تو دیکھیں کھیر لگ بگ بن چکی ہے لگ بگ کیا بنی گئی ہے اور کھیر ایک دم ربڑی جیسی ہے دکھنے میں بھی اچھی ہو کھانے میں بھی بہتی ٹیسٹی تھی یہ تو بس ہو گئی ہے ہماری کھیر تیار اب یہاں پر کانا جی کے لیے لگا لیتے ہیں تھالی پوریاں میں نے بنا لی تھی گرما گرم چلتے ہیں کانا جی کے پاس کانا جی کو لگاتے ہیں بھوگ تو یہاں پر میری بیٹی پوزہ کر رہی ہے وہی بھوگ لگائے گی میں بھی لگاؤں گی خیل اس میں چھوٹا سا ٹکڑا ٹھوڑا کھیر میں لگا کر کھلایا تھوڑی سی کھیر کانا جی کو ایسی ٹیسٹ کراتے ہیں اب کانا جی کو لائیں گے پانی میں بھی تھوڑا سا بھوگ لگا دوں کانا جی کو اب ہم کانا جی کو بٹھائیں گے جھولے میں کیونکہ جب جھولے میں بیٹھتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے کہ خوز ہو رہے ہیں اور ہم پورے دن جھولے میں بٹھا کر رکھتے ہیں کانا جی کو اور یہ جھولا میں نے بنایا ہے پریز کومنٹ کر کے بتانا کس کس کو اچھا لگ رہا ہے یہاں پر میری بیٹی جھولا رہی ہے اور بس اس پرشاد کو ہم پورے کھانے میں ملا دیں گے ویڈیو اچھے لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا تھانکس پوروچنگ